بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میاں نواز شریف کے لیے زبیر عمر کا جھٹکہ ہی کم نہیں تھا کہ ایک اور بہت بڑا آدمی ان کا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور چھوڑ کر کس جماعت میں گیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا دھچکہ ہے میاں نواز شریف کے لیے یہ بہت بڑے آدمی ہیں یعنی زبیر عمر والا معاملہ ویڈیو لیکس والا معاملہ وہ آپ چھوڑ دیں یہ زبیر عمر سے کہیں زیادہ اہم آدمی کہیں زیادہ قریبی آدمی یعنی میاں نواز شریف کے مشکل ترین وقت کا ساتھی سابق وزیر اعلیٰ آپ سوچئے زبیر صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس شخص سے یہ کتنی بڑی شخصیت ہے جو میاں نواز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑ گئی ہے اور ایک مخالف جماعت میں جا کر شامل ہو گئے ہیں یہ صاحب بہت بڑے آدمی ہیں ان کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں خاجہ عصف کا معاملہ خاجہ عصف صاحب اب پہلے تو کارکنوں سے خطاب میں جلسے جنوسوں میں میاں نواز شریف کے خلاف بات کر رہے تھے اب انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر بھی شروع کر دی ہے اور بلکل اور بیانیاں دے رہے ہیں نواز شریف سے مختلف وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج تو بہت اچھی ہے فوج کی تعریفیں کر رہے ہیں اداروں کی تعریفیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اداروں میں کوئی ٹکراؤ ہی نہیں اور میاں نواز شریف جس طرح سے فوج کے خلاف اب عدالتوں کے خلاف براہ راست ججز کا نام لے لے کر بول رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ان پر کتنا دباؤ ہے کہ ان کا ترجمان ان کا ترجمان زبیر صاحب اور ان کی بیٹی کے ترجمان مریم نواز صاحبہ کے ترجمان زبیر صاحب جو ہیں وہ نہ کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں نہ کوئی مقدمہ کر رہے ہیں جب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب جالی ہے تو کدھر ہیں وہ سب معاملات کوئی سامنے تو آئیں تو یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ہے میاں نواز شریف کے لیے اور شاید اسی وجہ سے وہ اس فرسٹیشن میں اب فوج اور عدلیہ کے خلاف پھر اس طرح سے مہازرائی کر رہے ہیں اور اور زیادہ سخت ہو رہے ہیں اور بھارت کو یاد کر رہے ہیں بڑی زبردست بات ہے ان کو بھارت کے ادارے بڑے پسند آ رہے ہیں تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے شباز شریف صاحب کہا گیا جبکہ اس فیصلے میں شباز شریف صاحب کا نام تک نہیں ہے اور جو اکاؤنٹس فریز کیے گئے تھے وہ کھولے گئے ہیں اب بات یہ ہے کہ جی وہ بیس سال کا کہتے ہیں جنہوں نے کیا وہاں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹس کی بات ہے اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے برطانیہ کو کیا برطانیہ میں تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو پیسہ یہاں لائے گیا ہے یہ لیگل چینل سے لائے گیا ہے کمایا کس طرح جو بھی وہاں پر کیا پاکستان میں برطانیہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہاں پر کچھ نہ کیا جائے چلے خیر اس پر ہم بعد میں آتے ہیں پہلے میں آپ کو اس شخصیت بتا دیتا ہوں جناب سابق نزیراللہ سندھ غوث علی شاہ صاحب یہ بہت بڑی شخصیت ہیں سندھ کی ستاسی سالہ سید غوث علی شاہ صاحب سابق نزیراللہ سندھ رہے ہیں میاں نواز شریف کے مشکل ترین وقت کے ساتھی مشکل ترین وقت کے ساتھی یعنی جو قریب ترین لوگ رہے ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ یہ ان میں ہیں آپ دیکھیں کہ کیا آپ کہیں کہ نواز شریف صاحب کی طرز سیاست ہے کہ چودر نصار اتنا پرانا ساتھ اسی طرح سے غوث علی شاہ صاحب یہ پرانے مسلم لگی ہیں غوث علی شاہ صاحب پرانے اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہ جو نظریات ہیں یہ ان کو بہت زیادہ سراتے ہیں اور ان کو اپنا اساسہ قرار دیتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ شخص ہیں غوث علی شاہ صاحب جو نواز شریف کے ساتھ جیل میوی رہے جب مشرف کا دور آیا تو جیل کٹی غوث علی شاہ صاحب نے اور پھر نواز شریف ان کو یہاں پر تنہ چھوڑ کر ڈیل کر کے بھاگ گئے اور جھوڑ بولتے رہے ان لوگوں کے ساتھ اتنے مخلص لوگوں کے ساتھ اب یہ نواز شریف کے دور حکومت میں وزیر دفاع بھی رہے وزیر تعلیم بھی رہے ویسے انہوں نے فوجداری وکیل کے طور پر اپنے کریر کا آغاز کیا اور شروع میں ہی ہے چونکہ قائم علی شاہ صاحب جو ہیں جو وہ بھی صاحب وزرارت سندھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ یعنی جو پولٹکس تھی وکلا پولٹکس اس میں یہ ایک دوسرے کے مخالف تھے تو بارحال پھر جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئے تو پھر دوبارہ یا جب باہر گئے ہوئے تھے بیچ میں کچھ قریبی لوگ آ کر ان کے ساتھ صلاح کرا دی گئی غوث علی شاہ صاحب کی تب بھی ان سے کچھ ناراض ہو گئے تھے کہ یار یہ کوئی طریقہ ہے یہ خود بھاگ گئے اپنی ڈیل کر لی اور باقی مخلص لوگوں کو یہاں پر تم نے تنہا چھوڑ دیا وہ جیل کاٹتے رہے تو بہرحال غوث علی شاہ صاحب ایک اصولی آدمی تو وہ نواز شریف صاحب اب جب براہ وزیراعظم بنے تو وہ ایک اپنا یعنی ان کے اردگیت کہا جاتا ہے کہ تاریف کریں خوش آمد کریں وہ لوگ بس ان کے اردگیت پسند ہوتے ہیں ان کو چودر نسارج جیسے نہیں چاہیے اب تو شاید خاج آصف جیسے نہیں چاہیے تو جناب اب یہ ایک بہت بلا دھچکہ ہے سویل وڑائٹ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں سینیہ تبزیعہ کار ہیں کہ جی یہ ایک بڑی شخصیت ہے سید غوث علی شاہ صاحب میں نے اجسنا عرض کیا کہ سابق وزیراعظم رہ چکے ہیں پھر وزیر تعلیم وزیر دفاع نواز شریف کے گورنمنٹ میں تو یہ چلے گئے ہیں تحریک انصاف میں تحریک انصاف میں اور دیکھئے کہ جب ویڈیوز آتی ہیں زبیر صاحب کی وہی وقت ہے اور اسی دران جناب غوث علی شاہ صاحب بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں یعنی یہ تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی بہت زیادہ قربتیں نہیں رہی تھیں نواز شریف کے ساتھ لیکن بارحال ایک دوسری جماعت میں جانا اور وہ بھی بالکل مخالف جماعت میں تحریک انصاف میں جانا یہ بہت زیادہ بانی خیز ہے اور یہ نواز شریف کو بہت بڑا دھچکہ ہے زبیر صاحب کی ویڈیوز آنا آپ نے دیکھ لیا اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا اس پر ابھی بھی باتیں ہو رہی ہیں یعنی حتیٰ کہ ہوتیل کو ہوتیل کو بیچ میں آنا پڑا اس کو کلیٹفکیشن دینی پڑ گئی کہ کیا معاملہ ہے یعنی کبھی گورنر کی بات ہو رہی ہے آپ نے دیکھ لیا کہ گورنر ہوتے ہوئے کیا ہے کیا کیا ہے معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے وہاں پر درخواست چلی گئی ہے کہ اس کی پروپر انویسٹیکشن کی جائے کس نے بلیک میل کیا کیا ابھی تو نہیں لڑکیوں کو بلیک میل کیا جا رہا زبیر صاحب نے کوئی لالش دین کو کیا کیا گیا وہ سب باتیں اپنی جگہ چلتی چلی جا رہی ہیں اور اب مشکل ہو گیا ہے ترجمانی تو ختم ہو گئی کیا آپ دیکھ رہے ہیں زبیر صاحب اب نواز چیف کی ترجمانی کر رہے ہوں مریم صاحب کی ترجمانی کر رہے ہوں الٹا معاملہ چال رہا ہے اور دیکھئے کہ وہاں ویڈیو کا آنا اور یہاں سابق وزرالہ سندھ غوث علی شاہ کا تحریک انصاف میں چلے جانا اب یہ دوسرے سابق وزرالہ ہیں اور باب غلام رہیم بھی سندھ کے وزرالہ رہے ہیں وہ بھی تحریک انصاف میں جا چکے ہیں تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے تحریک انصاف میں دو سابق وزرالہ کا جانا پھر نواز چیف کے قریب ترین آدمی ان کے رازدار یعنی مشکل وقت میں جس شخص نے اتنا ساتھ دیا اتنا ساتھ دیا نواز چیف ان کے ساتھ کیا کیا وہ ظاہر ہے سب کو پتہ لگ گیا کہ انہوں نے مشکل وقت میں غوث علی شاہ کا ساتھ دیا غوث علی شاہ صاحب نے ہمیشہ نواز چیف کا ساتھ دیا مشکل وقت میں لیکن اب لگتا ہے ان کی بس ہو گئی اور وہ تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں یہ نواز چیف کو جھٹکا ہے اب خاج عاصف کی بات کرے ٹی بی پر آ کر وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے انٹریویو دیا ہے مالک صاحب کو اور اس میں کہتے ہیں کہ جی کبھی مہمت وزیر دفاع بھی رہا اور وزیر خارجہ بھی رہا تو مالک صاحب نے یہ سوال کیا کہ یہ دو معاملات ہوتے ہیں کہتے ہیں فوج اس میں بڑا انٹریفیر کرتی ہے لیکن خاج عاصف نے کہا کہ میرے دوست اس بات پر ناراض ہوں گے یعنی نواز چیف وقیرہ دیگر ناراض ہوگی جو میں بات کہنا لے کہا ہوں کہ میرے معاملے میں کہ کبھی کسی انٹریفیر نہیں کیا جب میں وزیر تھا مجھے پوری طرح فوج نے سپورٹ کیا ہر چیز میں یہاں تک انہوں نے کہا کہ کبھی فوج کا جو ٹکراؤ نظر آتا ہے وہ ادارے سے نہیں کبھی کسی ادارے سے اداروں کا ٹکراؤ نہیں یہ شخصیات کا ہوا ہے شخصیات کا تو یہ بڑی اہام بات ہے کہ ٹکراؤ شخصیات کا ہوتا ہے اداروں کا نہیں تو خاج عاصف صاحب وہی بات وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اختلافات قیادت کے ہیں یہ بھی وہ کہہ چکے ہیں اور اگر یہ حال رہا تو بہت برا ہوگا پھر انہیں مریم صاحبہ کا پتہ ہی صاف کہتے ہیں دوزار تئیس میں نہیں تو دوزار تئیس میں نہیں تو دوزار اٹھائیس میں مریم کا فیوچر ہے تو وہ ابھی سے ان کو مائنس کر رہے ہیں مریم کو ایک بات کہاں پسند آئے گی تو بارحال چونکہ خاجہ سے بھی شاید اس طرح سے خوش آمد نہیں کر پاتے تو اب وہ بھی سائیڈ لائن ہو رہے ہیں لیکن سید غوث علی شاہ صاحب کا جانا یہ بہت سگنفیکنٹ ہے بہت بڑی ڈیولپنٹ ہے اور ان واقعات کے ساتھ ایسے محول میں جہاں پر یہ ویڈیو سکینڈل اور اس میں اور اس میں میاں نواز شریف صاحب اب بڑے دباؤ میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ مطلب خوشی مناتے شباز شریف صاحب کا وہ بیانیہ مناتے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں دیکھے ادارے کتنے اچھے ہیں بھارت میں عدالتوں پر لوگوں کا اعتماد ہے یہاں انہوں نے کہا جی یہاں پر ججز کو پلوٹ دیے جاتے ہیں یہاں پر ان سے فیصلے لیے جاتے ہیں یہاں پر شوپر میں سرینا ہوتل کے شوپر میں جناب چیزیں لے کر جائی جاتی ہیں ججز کے پاس اور اس طرح سے تو یہاں پر وہ جوڈیشری کو بندام کریں برطانی کی جوڈیشری وغیرے جی بہت اچھی بہت اچھی ہے جبکہ وہی جوڈیشری تھی برطانیہ کی جب انہوں نے یہی جو فلیٹس جہاں پر رہ رہے ہیں ان کو رہن رکھا ہوا تھا گریوی رکھا ہوا تھا اور پھر جب انہوں نے پاپس نہیں کیا قرض تو پھر ان کو چھڑانے کے لیے ان جو بنا یہ فلیٹس جانے تھے تو انہوں نے پھر رقم ادا کی تھی اور یہ ہدیبیا پیپر مل کیس وہ بڑا ہسٹارک کیس ہے اس پہ سارے ثبوت موجود ہیں تو وہاں کی عدالتوں کا جو کہ آپ احترام کرتے ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں جی بڑا زبردست ہے وہاں تو آپ ڈیل کر لیتے ہیں وہاں تو آپ جا کر پیسے دے دیتے ہیں عدالتوں کو کہ جناب یہ لیں ہمارے یہ ایون فیل فلیٹس چھوڑ دیں تو اگر ان کے نہیں تھے تو انہوں نے جا کر چھڑوائے کیوں تو یہ اس کیس کا حصہ ہے تو بہرحال اس پہ نہیں جاتے تو میاں نواز شریف صاحب جو اب باتیں کر رہے ہیں کہ تباہی ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور یہ سب باتیں یہ لگ رہا ہے کہ جو ان کے اس طرح قریبی ساتھی ان کے خلاف بول رہے ہیں اور مریم صاحبہ کہنے جی اختلاف حسن ہوتا ہے یہ ہے وہ ہے ہم بس نواز شریف جب فیصلہ کر دیں گے سارے کٹھے ہوں گے سارے کٹھے ہوں گے نواز شریف تو وہ یہ کہنے ہیں کہ نواز شریف کہتے ہیں تو حمزہ اور شباس شریف کوئی جرت نہ ہو وہ چیزیں نہیں رکنی بھی لیں میں نے آپ کو خاجہ صاحب کے بیان بتا دی ہیں سعید غوث علی شاہ صاحب کا جانا بتا دیا ہے اور زبیر عمر کا اسی مشکل میں گھرے نہ بتا دیا ہے وہ چیز پیچھا نہیں چھوڑ رہی جب تک کہ وہ بلکل کلیرین ہو کے صاف انہیں نہیں آتے ان کا مستقبل نہیں نظر آ رہا اس طرح کیونکہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ان کو جسٹیفائے کرنا کہ اب وہ کس طرح سے ان کو ساتھ لے کر چلیں اور دیکھئے ایسی طرز سیاست کی وجہ سے ہی اتنے اہم لوگ تاریخی ہیں یعنی جو ہمیشہ سے ساتھ تھے پہلے دن سے نوازشیف کے ساتھ تھے ان سے بھی سینئر ہیں میں نے ابتہ 87 سالہ مسلم لیگی ہیں تو وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور آگے اب تو شیخ رشید صاحب نے بھی کہہ دیا ہے پہلے انہوں نے دو کا کہا تھا وہ دو معاملات ہوگئے میم اور شین والا مریم اور شباسی والا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بھی اس میں گروپ بنے گا تیسرا گروپ بھی اور آنے والے دن کہہ رہا ہے لکھا جا رہا ہے اس پر ہم آنے والے دنوں میں ضرور کسی پر بات کریں گے کہ ایک اور شین کا کیا چکر ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ